زہران تین روز جو رکھے تھے با خدا وہ کس طرح قبول ہوئے سنئے ماجرہ زہران تین روز جو رکھے تھے با خدا وہ کس طرح قبول ہوئے سنئے ماجرہ حیدر کا مرتبہ ہے زمانے پہ آشتار زوجہ بطول سی ملی حیدر کو غم گسار بنتے رسول اور خدا کا پھر ان پہ پیار پرزند بھی عطا کیے دو حق نشاندار سنئے علی وہ فاطمہ کا صبر اور قرار دھوکے رہے نہ ہاتھ سے جانے کی عابقار بچپن میں جب علی لتے شبیر نامدار غلفت میں تھانے فاطمہ زہرا کو کچھ ترار رو کر لگیں کہنے کہ اے میرے کردگار رکھوں گی تین روز جو اچھا ہو گل ازار مقبول فاطمہ کی ہوئی اس گھڑی دعا یعنی علی کے لال کو حاصل ہوئی شفاہ وعدہ کیا تھا روزے کا روزہ تو رکھ لیا افطار کو نمک بھی نہیں تھا مگر ذرا بی بی بطول نے وفا وعدہ تو کر دیا اب آگے اور سنیے ہے سننے کا ماجرہ دیکھا علی نے کچھ نہیں روزے کے واسطے اپنی ذراہ وہ بیچنے بازار میں گئے بیچی ذراہ دیرم لیے اور اپنے گھر جلے جولا کے گھر میں فاطمہ کے پاس رکھ دیئے روٹی پکائی پیس کے بنتے رسول نے رکھا اٹھا کے روٹی کو افطار کے لیے در پر علی کے اتنے میں ساہی لگی صدا کچھ کیجئے عطا کے میں بھوکا ہوں با خدا آواز سن کے آپ نے پھر کام یہ کیا رکھی تھی جتنی روٹیاں سب کی اسے عطا بے خوف پانی پی کے رکھا روزہ دوسرا اس دن بھی سائل آ گیا تب اس کو دے دیا کچھ زوف پیدا ہو گیا لرزہ بھی آ گیا حمد کو پھر بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا پھر دیس را بھی روزہ اسی طرح رکھ لیا حق دین و حق شناس تھے وہ دونوں با خدا دن تو عبادتوں میں بہرحال سب کٹا لیکن قریب شام برا حال ہو گیا مغرب کا وقت عرش پہ جب ہو گیا آیا مسجد میں گنجنے لگی ہر سمت جب ازاں جب تیسرا بھی کھولنے روزہ چلے امیر اس شام کو بھی آ گیا تو ہی وہاں اسیر کہنے لگا ہو مائی بھلا بھوکا ہے فقیر اس شب کو بھی زکاة کی حیدر نے دی نظیر خود پانی پی کے روزے کو افطار کر لیا گھر اس طرح سے خلد میں تیار کر لیا تشریف لائے گھر میں جو سرکار نامدار سن کر یہ بات یا تو ہوئے خدر بے قرار اتنے میں آئے عرش سے جبریل زیبی قار کہنے لگے کہ فاطمہ سے خوش ہے کردگار آلِ نبی پہ جو ہے بشر جان سے نسار محشر کے روز دیکھے گا جنت کی وہ بہار محشر کے روز دیکھے گا جنت کی وہ بہار محشر کے روز دیکھے گا جنت کی وہ دیکھے گا جنت کی بہار موسیقی